ہم مکلی کے قبرستان میں اسٹم موجود ہیں یہ قبرستان دنیا کا دوسرے نمبر کا اور ایشیا کا پہلے نمبر کا خوبصورت نے قبرستان ہوا کرتا تھا لیکن کہا ہے کہ آوے کا آوہ خراب ہے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جب سے یہاں ریپیرین مارکہ کام شروع گیا مال کھانا شروع کر دیا عیسیٰ خان درخان کا مزار یا شاہد رہیم کا مزار پر مرمز کے نام پہ کروڑ روپیہ کا جا رہا ہے اب حالت یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس ٹائم کے کاریگروں نے بنایا ہے تو بغیر سیمٹ کے بغیر مشینوں کے نشتے ہو نکار دیکھیں کہ آج تک کوئی نہیں منا سکتا اب اس کی ریپیرنگ دے دی گئے یہ نار ٹیکنکل لوگوں کو پیسہ لے کے اپنے منت پسند ٹھیکے داروں کو اپنا منت پسند اسٹاپ رکھے تاکر کروڑا روپیہ بچا سکے اب وہ تھرڑ کلاس پتھر لگ رہا ہے یہ پتھر جو ٹوٹ گئے ہیں اس کی پتھر لگایا رہا ہے دوسری لگ رہا ہے کہ بلکل جالی ہے سونڈا اور دوسرے جنپیر کا پتھر لگیاں لگایا جا رہا ہے اور اس سے کیا ہوگا اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی ہم دنیا کے آگے شرمینا ہو اس ٹائم میں ہم جو ہے ورلڈ ڈیویل پہ کیا قبرستان مشہور ہے دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں کچھ دور سے ہی دیکھیں گے کہ پاکستانی بیمان ہو رہے ہیں اور یہ دور سے گیر پیرنگ کی حالت دیکھیں گے جیسے مقمل میں ٹاٹ کا پیون لگتا ہے اس طرح سے قبرستان کی حالت ہو جائے گی اس لئے سندھ حکومت کو جائیے وزریلہ سندھ کو اور دوسرے لوگوں کو چیف سیکریٹری صاحب کو کس کے کام کو رکھوائیں اور انکواری کر رہا ہے کہ کون بیمانی کر رہا ہے اس میں ارجنل چیز استعمال ہو تاکہ اس مکلی کا جو قبرستانی کی خوبصورتی اس کی تاریخی اہمیت برکر رہا ہے ہاں میں کافی عرصے سے یہاں پہ گھومیں آ رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ لیکن اب جو یہ نئی چینجنگ دیکھ رہا ہوں بلکل بھی مجھے پسند نہیں آئی جو ہمارا جو تاریخی سن کی تاریخی ورسہ ہے تھٹا مکلی قبرستان تاریخی ورسہ ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے بلکل ناپاید ہو گیا ہے جو چیز جو خوبصورتی تھی وہ بلکل ہی ختم نظر آ رہی ہے یہاں پر اب جو ہم کیا بتائیں گے اپنے بچوں کو کہ تاریخی ورسہ ہم د دیکھنے آتے تھے وہ چیز جو ہے بلکل ختم ہو گئی یہاں پر